اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں میں آپ کو اسلامیت کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں جیسا کہ ہم اپنے پریویس ویڈیو میں سبق نمبر نو شکر گزاری کی نصف پڑھائی کر چکے تھے آج ہم اس کی پڑھائی مکمل کرنے جا رہے ہیں تو پیارے بچوں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 38 کھولیے پیارے بچوں صفحہ نمبر 38 یعنی صفحہ نمبر 38 اب ہم اس کی نصف جو ہمارا لیسن ہے اس کی بلندفانی کریں گے شکر ہم جیسا کہ اپنے پریویس ویڈیو میں اس کی نصف پڑھائی کر چکے تھے شکر گزاری یعنی کہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا اب آپ کو اس صفحے پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ شکر کی تین قسمیں ہیں یعنی کہ ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں ہیں قلبی شکر زبانی شکر اور عملی شکر پیارے بچوں شکر کی کتنی قسمیں ہیں شکر کرنے کی تین قسمیں ہیں قلبی شکر زبانی شکر اور عملی شکر اب سب سے پہلے قلبی شکر قلبی شکر کیا ہے قلبی شکر یہ ہے کہ دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ تعالی نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں یعنی کہ ہمیں دل سے اس بات کو ماننا چاہیے کہ ہم ہمیں اللہ تعالی نے نعمتیں دی ہیں یہ ہمارا قلبی شکر ہے یعنی کہ ہم اس بات کو دل سے مانتے ہیں اب آ جاتے ہیں زبانی شکر زبانی شکر یہ ہے کہ زبان ان نعمتوں کا شکر ادا کرے یعنی کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے لیے زبان اللہ تعالی کا کیا کرے شکر ادا کرے تو یہ ہمارا کون سے شکر میں آ جاتا ہے یہ ہمارا زبانی شکر میں آ جاتا ہے جو ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارا تیسرا ہے عملی شکر اور عملی شکر یہ ہے کہ ان نعمتوں کا مناسب استعمال کیا جائے عملی یعنی کہ ان باتوں پر عمل کرنا ان باتوں پر ہم کس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں وہ باتیں ہمیں کس طرح سے اچھی لگ رہی ہیں ہم اس کا کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں یہ ہمارا ہے عملی شکر عملی شکر یعنی کہ ان نعمتوں کا اللہ تعالی نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا مناسب استعمال کیا جائے اللہ تعالی نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں کہ جسمانی نعمتوں سے غلط کام نہ لیں ٹھیک ہے پیارے بچوں اب ہمارے بچوں یہاں پہ شکر کے تین کس میں بتائی گئیں کل بھی یعنی کہ ہم اس کا دل سے شکر ادا کریں دل سے ہمیں اس بات کا حساس ہو زبانی شکر یعنی کہ ہم اس کی جب ہم شکر ادا کریں تو زبان بھی ہمارا اسی طرح سے ساتھ دے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں عملی شکر یعنی کہ جو ہم نعمت دیں ہیں ان کا کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں اچھا استعمال کر رہے ہیں یا کیسا بھی تو وہ ہمارا ہوگا عملی شکر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے تو اس سے غریب لوگوں کی مدد کی جائے علم کی نعمت دی ہے تو علم کو دوسروں تک پہنچایا جائے اگر صحت کی نعمت دی ہے تو بیماروں کا خیال رکھا جائے لیکن اگر ان نعمتوں کا غلط استعمال کریں گے تو وہ کیا کہلائیں گے وہ ناشکری ہوگی کس کی ناشکری ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے ناشکرے بندوں کو پسند نہیں کرتا پیارے بچوں اللہ تعالیٰ اپنا شکر ادا کرنے والے بندوں کو بہت پسند کرتا ہے اور ان کے لئے بہت عجر بھی ہے اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے پیارے بچوں اس سبق میں ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے اس سبق سے ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا استعمال صحیح کرنا چاہیے ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے غلط استعمال نہ کریں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے تو اپنی دولت سے ہم تھوڑا بہت جو ہے قریبوں کو دیں ان کی مدد کریں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے تو ہم اس کی مدد سے دوسروں کی مدد کریں اگر صحت دی ہے اگر ہم صحت مند ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیمار پرسی کرنا چاہیے ان کا خیال رکھنا چاہیے اگر ان کو کس جس کی ضرورت ہو تو ہمیں ان کو وہ دینی چاہیے ٹھیک ہے بیارے بچوں اللہ تعالیٰ ان بندوں کو ان بچوں کو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح استعمال کرتے ہیں استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بیادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے بیارے بچوں آپ بھی اس سبق کو اچھے سے پڑھئے گا اور اس پر عمل بھی کیجئے گا ٹھیک ہے اب آج آتے ہیں آج کے ہم وقت کی جانب آج کا آپ کا ہم وقت کیا ہے پڑھائی کرنی ہے اور ساتھ میں جب آپ پڑھائی کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے خالی جگہیں پور کرنی ہے آپ نے سبق کی پڑھائی کرنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان خالی جگہوں میں کیا آئے گا آپ نے ان کو فل کر لینا ہے ٹھیک ہے اور فل کرنے کے بعد ہمیں واتس اپ کرنا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ